تو سب سے پہلا عقیدہ جو اللہ پہ ہے کہ اللہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں و موجود ہیں و یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو یہ تو ایسا غائب ہے جو کبھی نظر نہ آئے اب اس کے باہر غائب کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی غائب ہے مگر نظر آئے گا جیسے ملائکہ غائب ہیں مگر نظر آئیں گے جیسے ہورے غائب ہیں مگر نظر آئیں گی جیسے جنت غائب ہے مگر نظر آئے گی جیسے جہنم غائب ہے مگر نظر آئے گا جیسے کوتر غائب ہے مگر نظر آئے گا جیسے سلسبیر غائب ہے مگر نظر آئے گا ایک مومن ملائکہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے جنت انار پہ بھی ایمان رکھتا ہے حالانکہ اُس نے اُن کو دیکھا نہیں لیکن ان کی صفتیں قرآن پاک میں بیان ہو گئی ہیں ان کی صفتیں حدیثوں میں بیان ہو گئی ہیں لہذا ہم اس پر یقیم رکھتے ہیں جہاں بے شک موجود ہے اس کے بعد تیسری غیبت جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کی ہے جہاں اس کو بھی غور تو زنیہ گا اس کے بعد تیسری غیبت جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کی جنابِ خضر موجود ہیں مگر غائب ہیں جنابِ علیات موجود ہیں مگر غائب ہیں جنابِ عیسیٰ موجود ہیں مگر غائب ہیں اور محمد کا آخری جانشین موجود ہے مگر غائب existed جوارہ ٹھے موجود ہیں اور م shades جاں موجود ہیں عزیزان اگرامی جہاں جہاں میری آواز دارہی ہے اور جو لوگ جس جگہ میں مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بڑی توجہ کے ساتھ انصاف کا تعلیم ہوں جو آدمی قرآن پر یقین رکھتا ہے اور جو آدمی مسلمان ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب تمشتا ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا اگر کہہ دے کہ عیسیٰ مر گئے آپ جا کے عالم اسلام کے کسی فرقے کے عالم سے پوچھئے جو مسلک ہیں مسلکی اختلاف اختی جگہاں لیکن جو جو علماء جس جس مسلک کے ہیں آپ انتے پوچھئے کہ حضرت ایک آدمی ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے رسول کو اس کا رسول مانتا ہے قیامت کا قائل ہے نمازیں پہتا ہے روزے رکھتا ہے حج کو بھی ہو آیا ہے زکاة بغیرہ بھی دیتا ہے کوئی اس میں انکار نہیں کرتا ہے مگر پس یہ کہتا ہے کہ بھائی عیسیٰ کو جو میں زندہ نہیں مان سکتا ان کو تو سولی ہو گئی وہ تو ریلت کر دے تو ایسے آدمی کے لئے ہم کیا کہیں تو کہنے دیکھاں اگر عیسیٰ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ما قتلو ہو ما سلبو نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ ان کو سولی دی جا سکی لہٰذا جو عیسیٰ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے ہما تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسیٰ کو جو مسلمان زندہ مانتا ہے وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا علماء سے جا کے کہ جب عیسیٰ زندہ ہے تو وجود کا فائدہ کیا ہے عیسیٰ کے ماننے والی قوموں سے مسلمان نراض ہیں عیسیٰ کی ماننے والی قوموں کی مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ والے ہمیں ستاتے ہیں ہمارے خلاف سادشے کرتے ہیں ہمارے لئے اس کیمیں بناتے ہیں تو کبھی اللہ سے کہیے مابود عیسیٰ کو بھیر مابود عیسیٰ کو بھیر تاکہ وہ اپنے والوں کو سمجھائیں کہ مسلمانوں کو ستانہ بن کرو آج تک ہمارے کانوں سے یہ آواز نہ ٹکرا ہی کہ عیسیٰ ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے لیکن ماب کی جگہ یہ بڑی سلاداری کی بات ہے کہ ہم سے سال میں کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے آپ کے امام ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے آپ کے امام ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے آپ کے امام ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے آس کرتا ہوں عیسیٰ سے جا کے پوچھلیے کیا پوچھتا ہے دیکھئے یہ مذہبی بات میں ہیں یہ جذباتی ہو کہ سننے کی نہیں ہوتی یہ تھنڈے دل سے سننے کی ہیں یہ تھنڈے دل سے سننے کی ہیں مسلمان اس کے قائل ہیں کہ جنابِ خضر موجود ہے اور جنابِ خضر کا تذکرہ قرآنِ مجید کے اندر بہت بیٹیل میں موجود ہے جس کا ایک حوالہ میں نے ایک دن دیا جنابِ خضر کی عمر کتی ہے بہرحال جنابِ خضر حضرت مرسا سے پہلے تھے جنابِ الیاس کے متعلق یہ ہے کہ وہ جنابِ الیاس زندہ ہیں ہم موجود ہیں حضرتِ انساء کے لئے کسی مسلمان کے دل میں اتنا سا ڈاؤٹ نہیں ہے اتنا سا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ریلت کر گئے بلکہ ہر مسلمان بڑے اتنینان و اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جنابِ عیسیٰ زندہ ہیں اور اللہ ان کو جب اس کی مسلحت ہوگی تو ظاہر فرمائے گا اب رہ گیا یہ سوال کہ ہمارا جو خلسلہ امامت ہے اس کے اندر رسول کے ارشاد کے مطابق سنیے گا میرے ایک ایک جملے بہور کیجئے گا رسول کے ارشاد کے مطابق اور رسول کی فورکاست کے مطابق اور رسول کی پیشین گوئی کے مطابق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے باروے امام زندہ ہوں اور جب اللہ کی مسلحت ہوگی جب وہ ان کو ظاہر کرے گا اب اس کے اندر چند سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اتنے دنوں زندہ رہ سکتا ہے اس لیے کیونکہ ولادت دو سو چھپن ہجری ہے اور یہ چودہ سو اٹھائیس ہجری ہے تو چودہ سو اٹھائیس میں آپ دو سو چھپن مائنس کلنے ہیں ہمارے امام کی بلادت کا سن دو سو چھپن ہجری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے سیریس سوال کرتے ہیں کہ ادھر صاحب کوچھ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ کیا اتنے دنوں آدمی زندہ رہ سکتا ہے اکل میں آنے والی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر دو ہزار برس سے عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو بارہ سو برس سے محمد کا لال کیوں زندہ نہیں رہ سکتا دوسری بات میں آئیے ہے کہ زندہ رہنے کا کوئی جفنٹ فارمولہ نہیں ہے مینیکل سائنس نے اتنی ترختی کر لی دنیا اتنی آگے پڑھ گئی علم اتتاہ پیل گیا لیکن زندہ رہنے کا کوئی جفنٹ فارمولہ آج کا بیجار نہیں ہوا ہے نہ کل بھی زندہ نہ آج بھی زندہ ہوں کس سیوری کے طرح زندہ ہوں تو عزیزانی گرامی نہ پچپن نہ جوانی نہ پڑھاپا نہ سندوستی نہ بیماری کوئی چیز زندہ رہنے کی زمانت نہیں ہے آخر میں بات بھون کے وہیں تک آتی ہے کہ اللہ زندہ رکھے ہے تو زندہ ہیں تو اب اگر کوئی بھنسے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے امام کیسے زندہ ہیں تو یہ سوال اس وقت کہی ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ مر جائیں اور ملک الموت کو برابر بھیجتا بھی ہے مگر وہ قابوی نہیں پانے دیتے ملک الموت کو اپنے اوپر اسی لیے زندہ ہیں ہم یہ تو کہتے نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ زندہ رکھے رہے تو زندہ ہیں تو اب بارویں ایمان کی عمر میں جو شک کر رہا ہے وہ قدرت خدا میں شک کر رہا ہے رہا ہے